بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے سہد کے ساتھ رکھے خوش رکھے آباد رکھے سہد بہت بڑی نعمت ہے پیسہ کیا ہے آتے جاتے رہتا ہر چیز آتے جاتے رہتی لیکن ایک بار سہد خراب ہوگی نا دوبارہ نہیں آتی سہد تو آپ سب اپنی سہد کا خیال رکھئے اور میرے لئے بھی دعا کرئے میرے بچوں کے لئے بھی دعا کرئے میرے چینل کو سپورٹ کرئے آپ سب کی سپورٹ کی مجھ کو بہت بہت ضرورت ہے آپ سب میرے کے میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ اللہ رسول کے بعد میرے بچے ہیں میرے ساتھ اور میں ہوں اور اللہ ہے اللہ کا حبیب ہے پھر آپ سب میری یوٹیب فیملی ہے بس اور کوئی سہارا نہیں ہے میرا آپ لوگوں سے امید ہے آپ سب میری ہیلپ کرے میرے چینل کو سپورٹ کرے فرنڈز گروپ میں ریلیٹیوز میں لائٹ شیئر سبسکرائب کریے اور وہ لوگوں کو بھی کہیے کہ سبسکرائب کریں میرے چینل میرے چینل کو سپورٹ کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بہت اچھے آسان آسان ایزی اینڈ کوئی بننے والی ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایزی اینڈ کوئی ریسیپی بننے والی جو ریسیپی چکن کی ریسیپی ہے یہ چکن گریبی مسالہ اس کا نام ہے ریسیپی کا بہت یہ آسان جلدی بننے والی ریسیپی ہے میں یہ ناشتے کے لیے بنا رہی ہوں دو سے تین آتمی کے لیے آئیے آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی میں انشاءاللہ دیکھئے کہ یہ چکن گریبی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہم کو اور کیسے بنایا جاتا ہے یہ آپ لوگ بھی میرے میتھر سے بنائیے انشاءاللہ جو میجر میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ میجرمنٹ سے بتائیے بنائیے آپ ریسیپی انشاءاللہ بہت اچھی ٹیسٹی ہوگی کیونکہ میں ہر چیز بتاتی ہوں کیا اس کی فلم لو ہائی میڈیم یعنی کہ ٹائم بھی بتاتی ہیں آپ لوگوں کو مسالے بھی بتاتی ہوں کہ مسالے کتنے دالنا چاہیے سب بتاتی ہیں تو آپ لوگ میرے تاریخے سے انشاءاللہ بنائیے بہت اچھی ٹیسٹی ریسیپی بنکے تیار ہوتی چلیے شروع کریں گے یہاں دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ گارلک ہیے پندرہ سے دس سے پندرہ لے لیے گارلک لوگ اس میں دال دیں گے گرینڈنگ جار میں دال دیں گے میں آپ کو بہت ایزی بننے والی ریسیپی بتا رہی انشاءاللہ آگے بھی اچھے اچھے ریسیپی بتاؤں گی آپ لوگ درور میرے چینل دیکھئے میرے چینل پر یہ دیکھئے پیاز موٹی موٹی ہے دو میڈیم سے اس کی پیاز ہے ایسے چھوٹے چھوٹے انیان دو انیان لے لیے موٹی موٹی گرف کٹ کر لیے پھر اس کے بعد دیکھئے یہ ہری میرچ جو گرین ڈارک کلر کی رہتی بہت تیز رہتی ہے جس کے گھر میں بچے چھوٹے ہیں اور جو میرچ کم کھاتے وہ آپ اپنے حساب سے میرچ ہری میرچ اس پہ آ سکتے ہو اور یہاں دو میڈیم دو سے تین میڈیم سے اس کے ٹماٹے ہیں یہ بھی دیکھئے موٹے موٹے کٹ کر لیے یہ بھی دال دیئے اب اس کے بعد ہم میں آپ کے مسائلے بتاتی ہوں یہ دیکھئے آپ 250 گرام بونلے سٹیکن ہے میرے پاس اس کے حساب سے میں مسائلے دال رہی یہ مسائلے کے دیکھئے ایک چمچ نمک سالٹ ایک چمچ کشمیری ریڈ چلی پورڈر ہے یہ تیز نہیں رہتی آپ لوگ یہ ایک چمچ لے سکتے یا اس سے بڑکی بھی لے سکتے ریڈ چلی پورڈر ہو گئی یہ ہافٹی سپن ترمبرک ہے حلدی اور یہاں پر دیکھیا روستیٹ کوریانڈر پورڈر ہے بھنا ہوا دھنیا پورڈر ہے ایک چمچ دل دیئے اور یہ سفیل زیرہ بھی ایک آدھا چمچ اس میں دل دیئے انشاءاللہ اب یہاں دیکھئے یہ جو ہری مرز ہم سکا کے میں کیا کرتی ہوں ہری مرز کو سکا اس کو پورڈر بنا کے رہی تو ٹیسٹ اچھا آتا ایک ہافٹی سپن دالی اگر آپ کے پاس یہ اس کا پورڈر نہیں ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہو دیکھئے میں پورے مسالے دال دی اس پہ اب تھوڑا سا ہم اس پہ پانی دالیں گے تھوڑا سا دالیں گے پانی دال کے میں اس کو اچھا پیسٹ بنا کے انشاءاللہ دالا پھر آپ کو بتاتے ٹھیک ہے نا دیکھئے میں یہ پورا اس کا پیسٹ بنا لی ماشاءاللہ اچھا کلر بھی اچھایا اس کا اب ہم کیا کریں گے اس کو ایسا سیٹ پر رکھ کے یہاں آئیں گے یہ دیکھئے ایک کڑائی چڑھائیے اس میں ایک کڑائی چڑھائیے دیکھئے آپ کوکنگ آئل آپ اپنے حساب سے دال سکتے ہو تھوڑا سامنے ہٹائیں گے اس ٹوکو کیونکہ کچن بہت چھوٹا ہے میں ہمیشہ بولتے رجی تکلیف اور ہی میرے کیا کریں گے بتا یہ مجبوری ہے میری اب دیکھئے تیل اچھی طرح گرم ہو گیا اور یہ مسالہ پہلے ہم کیا کریں گے اس میں یہ دیکھئے 250 گرام بول لے چھکن ہے آپ اپنے حساب سے چھکن لے سکتے ہو یہ تیل گرم ہو گیا اچھی طرح اب ہم اس میں چھکن دال دیں گے بسم اللہ زیدارے ملے گرم کو پیس کر دیں گے اب اس کو پھرائی کریں گے ہم اس میں یہ دو سے تین اجلی کے لیے بن رہا ناچتے کے لیے بنا رہی میں اس کو روٹی کے ساتھ تھا سکتے آپ یا تو پلین رائز کے ساتھ تھا سکتے ایک دو سے تیل میناٹ تک پھرائی کریں گے آئل میں اس کو چھکن پھرائی ہورا اب یہ چھکن کی دنساب سے ہم نمک دالیں کیونکہ اندر تک شکن تک جانا نا وہ تو نمک پھر شکن پھکا ہو جاتا دیکھیں آدھا چمچ میں شکن میں نمک دالیں دیکھیں شکن اچھی کرا پرائی ہو گیا جو اس کی سمیل رہتی نا شکن کی وہ چلے جاتی پرائی کرنے سے اور نمک کے پانی میں خوڑی در کے لیے اس کو رکھ دینا رکھیں تین چار پانی سے واش کریں تو شکن کی اس میں چلے جاتی اب یہ مسالہ ہم اس میں دالیں یہ مسالہ بہت اچھا ٹیسٹی شٹ پٹ بننے والی رسیپی ہے آپ نے بھی انشاءاللہ میرے تاریخے سے بنائیے دیکھیں آپ یہ مسالے کا کلر دیکھیں آپ ایسا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے پانچ سے سات مینٹ تک اس کو اچھا بھونیں گے مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے جب یہ گیس کی فلم کو لو کر دیئے لو کر کے پانچ مینٹ تک اس کو ڈھکے رکھیں گے کور کر دیں گے اس کے اوپر دیکھیں ایسا کور کریے پانچ سے سات مینٹ تک پکنے دیئے پھر میں آپ کو آگے کا پتہ سمر سیزن شروع ہو گیا آپ لوگ بھی اتیاد کریے کم مسالے مسالے والے مرچی مسالے والے جو سالن ہم بناتے روز کے ذرا کم بنائیے اتیاد کریے اس سے کیا ہے ایسی ریٹی ہوتی اور گرمی بھی ہوتی مسالوں سے مرچی مسالے سے ملکل تھوڑے سے دالیے اور میرے چانیوں پر بہت سارے ریسیپیس ہیں آپ لوگ دیکھئے نا الحمدللہ پیور ہیدر آبادی ہے مغلائی ڈیشس ہے نوابی ڈیشس ہے اور صوفیانی بریانی ہے اور سندھی بریانی ہے کچھے گوش کی مٹن دم بریانی زافرانی بریانی چکن زافرانی بریانی کئے خسم کے پلاغ ہوئے میں کوئی خود یاد نہیں ہے اتنے ریسیپیس ہیں میرے چینل پر ضرور ویزیٹ کریے آپ سو ویزیٹ کر کے میرے چینل اگر آپ کو سب کو میرے چینل پسند آتے ہیں تو پھر لائک شیئر سبسکرائب کیجئے سپورٹ کریے میرے چینل کو انشاءاللہ دیکھئے ساس سے دس منٹ لگے میرے یہ مسالہ دیکھئے ہم جو مسالے میں پیسے ٹیم پانی دالے تھے اور ٹاماتے کا بھی جو پانی چھوٹتا اور پیاس کا بھی پانی چھوٹتا تو پانی دیکھئے بلکل بھی نہیں ہے کلر بھی کیسا چینل ہو گیا اب اس کو اور میں دو تیر منٹ بھونوں گی یہ آئل نہیں دیکھ رہا بلکل بھی آئل اگرہ سپریٹ ہو جانا اوپر آگیا آئل تو جب تک بھونوں گی میں بھون کے پھر آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا کرنا یہ دیکھئے میں اچھی طرح بھونلی میں دس سے پندرہ منٹ تک اچھا بھونی دیکھئے آپ ماشاءاللہ دانے دار ہو گیا مسالہ ایسا آئل بھی جتنہ بھی ہم دال لیتے سپریٹ ہو گیا آئل خوڑا بہت دکھرا میرے حساب سے میرے پاس میرس کم کھا میری بچی تو ان کے حساب سے مرس زیادہ ہو گئی تو آپ کے پاس اگر ایسا ہو گئے اتفاقن کبھی سالن میں مرس زیادہ ہو گئی تو آپ کیا کرنا ایک کب دودھ دال دینا سالن میں دیکھئے آپ ریسیپی میں ایک کب دودھ دال دیئے دودھ دال لیئے یا دہین دال لیئے تو برابر ہو جاتی مرس تیز نے دکھتی بسم اللہ مرس زیادہ کھائے تو ایسی چھوٹی ہوتی بڑی بیٹی کو اسی لئے میں ان کے حساب سے بناتی ہوں تو تھوڑی ہری مرس زیادہ ڈال دیتی مرس زیادہ تیز دکھا میرے کو تو ایسا دکھا ان کے حساب سے الحمدللہ میں تو کھاتی اچھو مرس کھاتی لیکن ان کے حساب سے میرے کو پڑا تیز دکھا کیا کریں گے دیکھیں اب یہ میں رکھی تھی پانی مسالہ پیس جو پانی رکھی تھی ہم اس میں یہ پانی دل دیں گے تاکہ چکرن اچھا ٹینڈر ہو گئے ماشاللہ بہت اچھا بنا خشبو تو بہت اچھی ماشاللہ سے آپ لوگ میرے طریقے سے بنائی انشاءاللہ ضرور پسن ہی گا اس تو ہمیں پانی سے ساکھ منٹ تک رکھیں گے پانی سکنے دیں گے آئی میں آپ کو بتاتی دیکھ ماشاللہ دیکھیں جتنا بھی ہم آئل ڈالے تھے اور دودھ ڈالنے سے کیا ہے کریمی ٹیکچر اچھا آتا آئیے دیکھئے میں بتا رہی آپ کو یہ الحمدلللہ ہم دودھ ڈالے پانی بھی ڈالے تو چکن تو الحمدلللہ اچھا ٹینڈر ہو گیا دودھ ڈالی آپ دودھ ڈالنے سے کریمی ٹیکچر اچھا آتا اسے بھی ٹیسٹ آتا ڈال دیئے آپ دودھ یہاں فروزن ہرا دانیا پدینہ ہے میرے پاس دیکھئے فروزن میں رکھتی ہوئے فریزر میں یہ ڈال دیئے تازہ تو نہیں ہے میرے پاس الحمدلللہ اب اس میں کیا کری آپ لی یہ لیمن ہے اس کو کیا کری آپ اچھا گرمی سے نیموہ تک سک جاری دیکھا کچھ گرمی ہے تربت میں الحمدلللہ شکر یہاں پڑ دیکھئے یہ تین ہری میرچ ہے جو میں کھاتی میں کو بہت پسن ہے سالن میں یہ تین ہری میرچ میں ڈال ریس میں آپ لوگ کو بھی پسن ہے تو ہری میرچ ڈال جی الحمدلللہ انجم رسوئی میں بہترین چکن گری بھن کے ریڈی ہے اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے چاول کے ساتھ سکتے آپ لوگ کھائیے کھلائیے دعا میں یاد رکھئے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے سپورٹ کریے میرے چینل کو میری سپورٹ کریے ہمیشہ میں آپ سب کو سب کے لئے تمام عمد مسلمان کے لئے تمام غلام رسول کے لئے تمام دنیا میں جتنے بھی بندے سب کے لئے دعا کرتی ہوں ایسا نہیں ہے جو میں کو سب سب کریں انہی کو دعا دوں سب کے لئے دعا کرتی آپ لوگ بھی ہمارے لئے دعا کریے خیال رکھ اللہ حافظ رکھ 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 کریں Жating بی رکھ رکھ گ رکھ رقatori